لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حمزاد قریر ہمنام یہ ایک ہی چیز کے نام ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک جن ہوتا ہے یا ایک شیطان ہوتا ہے دیگر عام جنات سے الگ اس کی خاص اہمیت ہے اس لیے کہ یہ جن انسان کے ساتھی پیدا ہوتا ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھی رہتا ہے جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا قرین یعنی کہ اس کا جو جن ساتھی ہے وہ بھی صالح صحبت کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے اور جو انسان کفر و شرک میں غرق ہوتا ہے تو اس کا حمزاد بھی کافر و مشرک ہوتا ہے مرد انسان کے ساتھ جن اور انسانی عورت کے ساتھ جنیہ یہ پیدا ہوتی ہے تو مرد کے ساتھ جن اور عورت کے ساتھ جنیہ عاملین اسی اپنے حمزاد ہی کو عامال کے ذریعے اپنا فرمابردار اور مطی بنا لیتے ہیں اور اندد درورہ یعنی کہ ضرورت کے تحت اس سے کام بھی لیتے ہیں تو ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان یا جن پیدا ہوا ہے اسی کو حمزاد کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان میں خون کی جگہ دوڑتا ہے ایک اور روایت ہے تو شیطان انسان میں خون کی جگہ دوڑتا ہے ایک ہی معنی میں دو دفرہ احادیث آئی ہیں مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھ پر تیرا شیطان غالب آگیا تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر میرے پروردگار نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے حدیث پاک میں لفظ فأسلمہ ہے جس کے معنی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے ابو سلیمان خطابی کہتے ہیں کہ عام روایت بسیغہ مادی غائب پڑھتے ہیں اور حضرت سفیان بن عینہ جو ہے فأسلم بسیغہ مدارع متکلم پڑھتے ہیں اس کے یہ معنی ہوئے کہ میں سلامت یعنی محفوظ رہتا ہوں تو اب یہ دو معنی میں آ گیا تو ابو سلیمان خطابی اس کو بسیغہ مادی غائب پڑھتے ہیں اور یہ گریمر کے الفاظ ہیں اور یہ حضرت سفیان بن عینہ جو ہے اس کو فأسلم پڑھتے ہیں فأسلمہ کے بجائے جو بسیغہ مدارع متکلم ہے تو اس کے معنی جو ہے وہ سلامت یعنی محفوظ رہنے کے ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مؤکل نہ ہو تو یعنی کہ جن بھی ہوتا ہے اور ایک ملک بھی ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین مؤکل ہے لوگوں یعنی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے مگر اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا اور وہ اسلام لے آیا اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد کوئی نہیں ہے مگر اس پر ایک ساتھی فرشتوں سے اور ایک جنوں سے مؤکل ہیں ما من احد الا وقد وکیلا بہی قرینتم من الملائکہ وقرینتم من الجن تو ایک قرین جو ہے ملائکہ میں سے ہے اور ایک قرین جنوں میں سے ہے تو قیلہ تو لوگوں نے پوچھا وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی فرمایا میں بھی مگر یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے وہ اسلام لے آیا ہے پس وہ مجھے بھلائی کے سوا اور ترغیب نہیں دیتا اسی طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آدم علیہ السلام پر دو خسرتوں میں فضیلت ہے اول یہ کہ میرا شیطان کافر تھا اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا دوسری یہ کہ میری بیمیاں میری مددگار ہیں اور آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی اس کی مددگار تھی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے بیوی کو ورغلایا اور بیوی نے پھر آدم علیہ السلام کو بتایا کہ کھا لیتے ہیں کہ میری بیوی بات کرتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے کیونکہ دونوں نے عمل کیا اس لئے دونوں کا استعمال ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ صرف عورت کو اللہ تعالی نے یہاں پر الزام نہیں دیا اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں فَقَّاسَمَهُمَا ان دونوں سے شیطان نے قسمیں کھائیں اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِحِينَ میں تم دونوں کا جو ہے نا وہ بھلائی خیر خواہ ہوں تو دونوں نے اس کی بات مانی دونوں نے کھایا دونوں محروم ہوئے تو اس کے اندر صرف عورت کے اوپر بلیم دینا یہ ہمارے پاس اسرائیلیات میں سے آیا ہے ان کے ہاں یہی ہے وہ سارا مورد الزام بیوی ہوا کو ٹھہراتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کی شیطان کے معاملے میں مددگار ثابت نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی اس پہ ان پہ غلبہ کھا گیا تو بہرحال تو اس لیے اس حدیث کا ہم یوں مانا لیں گے صرف عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے کہ ہمارا معاصرہ ہے نا ایک زین ہے ہمارے پاس کہ بھئی سارا ملوہ عورت پر ڈال دو اور اس کے بعد اس کو دو چار باتیں سنا دو اور خود سمجھ لو کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک کچھا ہوں ایسی بات نہیں ہے اسلام منصف مزاج مذہب ہے اور اس میں انصاف ہے اور وہ پہلا مذہب ہے جس میں عورت کو حقوق بھی دیئے گئے اور آپ دیکھیں نا قرآن میں ایک پوری پوری سورہ ہے اس سورہ کا نام ہے ان نساء یعنی ان نساء کہتے ہیں عورت کو ومن پلورل ہے اسی طرح آپ دیکھیں قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مریم جو ایک خاتون کے نام پر ہے تو ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے انصاف کے ساتھ تمام معاملات حل کیے ہیں نا انصافی بے انصافی کہیں نہیں سکھائے اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس کہتے ہیں عورت جو ہے وہ بے اقل ہے نا اقل ہے اور عورت سے تو کوئی سلا بھی نہیں لینی چاہیے اب مجھے بتاؤ کہ یہ تم کیسے حدیث سے ثابت کرو گے کیونکہ حضور نے تو سلا لی ہے اپنی ازواج سے دیکھیں نا ہدیویہ کے موقع پر کیا ہوا صحابہ کرام تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور ہم جانور نہ زبا کریں بلکہ بس اب کعبے میں داخل ہو جائیں لیکن پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبا کریں اور آپ کو دیکھ کے پھر صحابہ بھی اتبا کریں گے اور حضور نے ان کا مشورہ مانا اور اس پر عمل فرمایا اور پھر ہوا یہی کہ پھر حضور کو دیکھ کر صحابہ نے بھی پھر جانور زبا کی تو یہ جو ایک ہمارے پاس ہندوانا قسم آ گئی ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے اب آپ اپنے آپ کو ایک عورت کی جگہ رکھ کے دیکھیں اگر دن بھر آپ کو کوئی کہتا رہے نا تو تو نااقل ہے تو تو بے سمجھ ہے تیرے پاس عقل کدھر ہے تو جاہل ہے تو تو یہ ہے اب اس کو آپ دیکھیں اس کا کانفیڈنس لیول کہا جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول شیٹر ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز سمجھ کر صحیح معنوں میں بیان کریں آپ ڈرتے رہیں گے کہ میں پتہ نہیں موں کھولوں گا تو کیا سننے کو ملے گا تو ایک دوسرے کا کانفیڈنس بڑھانا چاہیے یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گئی ہے اسلام سے کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے ہاں اپنی مرضی سے حدیثوں کو موڑ تروڑ کے ضرور پیش کر دیتے ہیں پورا پورا خدوہ دے دیں گے اتقن نسا پر لیکن سمجھائیں گے نہیں اپنے مطلب کی ساری باتیں بتائیں گے اتقن نسا کے زمرے میں لیکن اتقن نسا جو حضور نے سمجھایا ہے وہ نہیں سمجھائیں گے کہ اتقن نسا ان عورتوں سے ڈرو اب عورتوں سے ڈرو کا مطلب ایک ہوا بنا کر جو ہے نا اس کو پیش کریں گے کہ عورتیں تو ایسی ہیں اور عورتیں تو ویسی ہیں اور بھئی تو تم گناہ نہیں کرتے سارے گناہ کا وبال تم عورتوں کے سر ڈالتے ہو کہ عورتوں کی وجہ سے دنیا میں گناہ ہوتے ہیں تو تم گناہ نہیں کرتے عورتیں مجھے بلاتی ہیں عورتیں مردوں کو کھینچتی ہیں اپنی طرف نہ تم عورتوں کو نہیں کھینچتے اپنی طرف تم بال سمار کے کیوں گلیوں میں نکلتے ہو تم جل شل لگا کے کیوں نکلتے ہو نہ تو آپ جواب دے نا یہ لمبی لمبی ظلفیں رکھ کر اور یہ جو اسٹائل مارتے ہو برینڈڈ کپڑے پہن کر بزاروں میں نکلتے ہو نہ تو تم نہیں کرتے سارا ملبہ دوسروں پہ ڈالنا آسان ہوتا ہے اور خود اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہوتا ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ لگے اوروں کے ڈھونڈنے عیبو ہنر لگے اوروں کے ڈھونڈنے عیبو ہنر جب پڑی اپنے پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا بس یہی ہے کہ اپنے پہ نظر رکھو دیکھو میرے میں کیا خامیہ ہے اور اس کو امپروف کرو اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں نفس جو اندر ایک برائی لیے ہوتا ہے اس نفس کو امارہ سے اٹھا کر مطمئنہ تک لے جاؤ لوامہ سے گزار کر مطمئنہ تک لے جاؤ اور پھر اس کو مطمئنہ پہ استقرار میں رکھو اور پھر اسی مطمئنہ نفس کے بارے میں میرے پاک پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے یا آیت ہن نفس المطمئنہ ارجع الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی داخل ہو جا میری جنتوں میں داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنتوں میں اے نفس مطمئنہ تو بہرحال ان حادیث مبارکہ میں الفاظ جو شیطان جن اور قرین یہ تینوں آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ عربی عبارت بھی پڑی حدیث کی کہ شیطان کا لفظ بھی آتا ہے جن کا لفظ بھی آتا ہے دیکھیں آدم علیہ السلام کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی پڑھی تو اس کے اندر یہ کہ اِنَّ شَيْطَانِ كَارَ كَافِرًا فَعَانَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَا کہ بھئی میرا شیطان بھی کافر تھا اللہ نے میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا تو یہاں پہ اس روایت میں لفظ شیطان کا ذکر اسی طرح جو پچھلی روایت تھی اس میں تھا کہ وَقَرِنَةٌ مِّنَ الْجِن تو اب اس میں جن کا ذکر بھی آگیا تو اسی طرح جو ہے ان اسطلاحات کے استعمال سے جو حدیث میں آئے ہیں علماء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے ان حدیث مبارکہ میں لفظ شیطان جن اور قرین یہ تینوں آئے ہیں اور فرمان اللہ رب العزت بھی یہی ہے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا حم نشین اور ساتھی شیطان ہو پس وہ بدترین ساتھی ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا قَانَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اور ان اور ان اہل جنت میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرین سے مراد جن ہے اور جگہ اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں وَمَنْ يَعَشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانُ اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اسی طرح یہاں پر شیطان ہی کو قرین بتایا گیا جیسا کہ آیت سے بھی واضح ہے کہ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اچھا اسی طرح وَا قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا ہم نے اُن کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے یہ بھی قرآن میں آتا ہے اسی طرح یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ حَتَّى اِذَا جَعَرَ قَالَ يَلَيْتَا یہاں تک کہ جب ہمارے یعنی اللہ کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے شیطان ساتھی کے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی تو تو بڑا برا ساتھی ہے یَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ الْقَرِينِ اسی طرح قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ مَعِيدٍ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں ان نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراست کی گمراہی میں تھا تو ان آیات کے روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرین اور شیطان ایک ہی ہے جو آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو جن بھی کہتے ہیں اور اسی طرح احادیث سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے ساتھ اور پاس رہتا ہے اسی لیے سے ساتھی یا قرین کہتے ہیں اسی کو ہمزاد یا ہمنام بھی کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ہم نشینی ہی کی وجہ سے اس فرشتے ہی کو بھی قرین ہی کہتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتا ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ اس کا ہم نشین فرشتہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ اس کے عامال کا دفتر میرے پاس تھا ان آیات و حدیث سے یہ بات پایا ہے ثبوت کو پہنچ گئی کہ ایک جن انسان کے ہمراہ پیدا ہوتا ہے جسے قرین ہمزاد شیطان ساتھی اور ہمنام وغیرہ مختلف نام ہے جن سے بلائے جاتا ہے موکل بھی کہتے ہیں دیگر جنات سے اسے ایک اہم مقام حاصل ہے کہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے انسان کے ساتھ رہتا ہے انسان کی ایک ایک چیز سے یہ واقف ہوتا ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی ہوگا نا عاملین جو ہوتے ہیں وہ اپنے قرین کے ذریعے دوسرے کے قرین سے بات کر کے آپ کو پھر بتاتے ہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا وہ ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ قرین سے متقلم ہوتے ہیں اور وہ پھر دوسرے سے متقلم ہوتا ہے اور پھر آپ تک بات پہنچاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو مر جاتے ہیں ان کے قرین ان کے ساتھ نہیں مرتے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے قرین سے ان کے قرین سے بات کی جائے اور پھر ان کے بارے میں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو سوائے ان کے یا اور چند لوگوں کے کسی کو نہیں بتا ہوتی اسی طرح اللہ مابونی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نبی قرین کے اوپر بہت تحقیق کی ہے ایک واقعہ جو ہے بعض علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں علی گرڑ کا واقعہ ہے وہ اللہ عالم کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دس سال کے لڑکے پر اثر تھا اس نے بے ہوشی کے عالم میں بتایا کہ ہماری یعنی جنوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کی اولاد ماباب سے اسی طرح ہوتی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن جو انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی جن اور جنیاں کی شادی ہوتی ہے آپس کے ملاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں یہ ایک قسم ہے ایک قسم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہو جاتا ہے اس کے کوئی ماباب نہیں ہوتے بس وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کے ساتھ پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی ہے اور جب یہ لڑکا یا لڑکی مر جاتی ہے تو وہ جن حمزاد جو ہوتا ہے اس لڑکے یا لڑکی کا جنیہ ہو یا جن ہو وہ نہیں مرتا بلکہ آزاد ہو کر علیدہ رہتا ہے تو وہ اس لڑکے کے اوپر جس کا اثر ہوا تھا اس نے کہا میں اسی دوسری قسم سے ہوں تو اسی لیے وہ ان حمزادوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ جب آپ کے طرح بد روحیں آ گئی ہیں اور یہ آ گیا اور روح سے کلام ہو گیا وہ روح سے نہیں کلام ہوتا وہ حمزاد سے بات کرتے ہیں کیونکہ روح تو چلے گی نا علیین میں یا سجین میں چلے گی علیین میں چلے گی یا سجین میں چلے گی تو روح نے تو آنا نہیں ہے واپس تو وہ کیا ہے وہ حمزاد ہوتے ہیں جن سے وہ بات کرتے ہیں بہرحال واللہ عالم بالصواب موسیقی